ہم دے مسلم سکے تھا ناگزینے کے گریب عوام کو زور ظلم کی چکے میں جو گریب سے تکرائے گا جو گریب عوام سے تکرائے گا جو گریب عوام سے تکرائے گا مزدور اکتا زناب مزدور اکتا زناب دوستان راکے جو ہمارا پروگرام ہونا پورا من سے ہے ہم اشخاصے دلانا چاہتا ہوں میں اپنی اور سے اور عوام کی طرف سے ہم پورا من مظاہرہ کریں گے ہم پورا میں طریقے سے اپنی مانگ مانگے مانگانے کے لئے جمع ہو جائے گے قائدہ بھی ہوں گے اگر ہمارے ساتھ انساف نہیں ہوگا تو مجبور ہوگا ہمیں سربو پہ پھر آنا پہے گا تو ہماری راکس سے بزرگر آپ پہ جائے گا یہ بات چیت ان کے سامنے رکھی کہ جو یہاں پر غریب عوام ہے ان کا حق دبایا گیا ہے ان کے لئے کچھ ایسا ویکنسی نکالیں جو کہ وہ غریب عوام حق مانگنے کے قابل رہے اور تسلدار صاحب نے یہاں پر یہ بات رکھی یہ فیصلہ رکھا ہے کہ ہم داس دن کے بعد اس کی ویکنسی نکال کر آپ لوکل بندوں کو ریجیکٹ میں لگنے کمپنی میں اڈیسٹ کریں گے تو ہم نے بھی بھیلکم کیا ہے دس دن تک اگر دس دن تک نہ ہو تو ہم نے یہ دعویٰ رکھا ہے کہ پندرہ دن کے بعد بھی ہم نے پندرہ دن رکھے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے دس رکھے ہم نے پندرہ رکھے ہیں مگر پندرہ دن کے بعد بھی اگر ہمارے ساتھ فیصلہ نہ ہوا تو ہم مجبور ہو کر جو مزدور عوام یہ پھر ڈی ڈی سی کے کسی چیئرمن کو بھی نہیں ماننے والی ہم روڑ پر اتر جائیں یہاں پر سر اصل میں پروگرام تھا ہمیں ایک پرامن ریلی نکالنے کا ہم نے ایڈمیسٹریشن سے پرمیشن مانگی تھی لیکن ایڈمیسٹریشن نے پرمیشن نہیں دی ہمارا پروگرام تھا ہم کم سے کم زیرو پوائنٹ سے لے کر پتھر نکی تک ایک پرامن ریلی نکالیں ایک میسیج بیجیں پٹیل کمپنی کو ایڈمیسٹریشن کشتوار کو ایل جی صاحب کو کہ یہاں پر جو داندلیاں ہوتی ہیں یہ نہ ہو یہاں پر جو گریب عوام ہے ناکسینی کی ان کو پراجیکٹ میں نوکری دی جائے بعد میں ایڈمیسٹریشن نے ہمارے تیسلدار صاحب کو بیجا تو تیسلدار صاحب جو ہماری سننے میں آیا ہے کہ ایک کمیٹی بنی اس کے میمبر بھی ہیں تو ہم نے تیسلدار صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو بھی یہ مطالبات ہیں احکامیں بالا تک پہنچائیں اور گریب عوام کو جو ہے اس مشکلات کے دلدل سے نکالیں گریب عوام ناکسینی کو کمپنی میں بھرتی کروایا جائے یہی ہمارا مطالبہ ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں شکر کیونکہ ہم نے ڈی سی صاحب اور اس وی صاحب سے پرمیشن مانگی تھی کہ ہم کیس ساری کو ایک پیس فولی جو ریلی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پتھر نکی ٹو کیرو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بے روزگاری ہے ہماری یہ بے روزگاری کے تیور پر ہم نے یہ کرنا تھا مگر جب صبح اٹھے ہم نے ہوج دیکھی اتنا ہنگامہ دیکھا تھے اس کے بعد لوگوں میں کچھ ڈر جیسے پیدا ہو گیا مگر پھر بھی ان نے بغیر جیچک کے بغیر ڈر کے ہمارے گھر پہ آکے صبح آئے کم سے کم پانچ سے سے چھ سو لوگ غالباً زیادہ ہی ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے اور لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے ریلی وغیرہ تو کینسل ہوگی ہے لوگوں نے کہا دیکھیں چیئرمن صاحب اگر آپ کانسلل صاحب اگر آپ ریلیاں کینسل کرتے رہیں گے ہم گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے ہمیں روزگار چاہیے ہمیں گھر میں پھاکے لگ رہے ہیں اور آپ ریلیاں کینسل کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایڈمیسٹیشن انہوں سے جو ہمارے تحسلدار صاحب آئے تھے ان سے ہم نے بات کی ان نے کہا کہ آٹھ دس دن کے اندر اندر اور ڈی سی صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی ان نے بھی کہا تھا کہ آٹھ دس دن کے اندر اندر ہم گریب عوام ہیں جو یہاں کی لوکل ہے اسی پرسنٹ اس کو ہم روزگار دے دیں گے اس امید پر ہم نے لوگوں کو آج بھی ریلی سے منع کیا اور پروٹیسٹ ان کو کرنے نہیں دیا لوگ جمع ہوئے تھے کچھ نعرے وغیرہ بھی لگائے ان نے اس کے علاوہ ہم نے منع کیا دیکھیں آج آپ صبر کریں اگر ہمارے سچو صاحب آئے ہیں تحسلدار صاحب آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دس دن کے اندر اندر آپ کو ہم یہ کر دیتے ہیں آپ کو لگا دیتے ہیں پروجیکٹ میں ہمیں اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ہماری ماں بے روزگاری دور کرنی ہے اگر یہ لگاتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے لوگوں کو روک کے لکھا ہے اور آنے والے دس دن تک میں نے ان سے ہر ایک عوام سے اپیلے کہ آپ روڑوں پہ نہ آئیں اور کوئی دھرنا نہ کریں کوئی پروٹسٹ نہ کریں کیونکہ ماحول کو خراب کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارے یہاں شانتی برپر ہے یہ اچھا کام ہے اور شانتی ہی چاہتے ہیں ہمیں خیزل صاحب اگر دس دنوں میں کوئی بندے نہیں لگے تو کیا روائے ہوگا دیکھیں میرا کوئی رول نہیں ہوگا پبلک جانے اور ایڈمیسٹریشن جانے اگر پبلک اس کے بعد روڑ پہ آتی ہے یا دھرنا کرتی ہے کچھ کرتی ہے اس کی ذمہوار ایڈمیسٹریشن ہوگی میں اس کی کوئی ذمہوار